اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عملِ صالح کا سب سے بڑا اطلاق جہادِ فی سبیل اللہ پر ہے نوافل پر نہیں ہے سورہ صف نے کیا فرمایا اگر چاہتے ہو جہنم سے جھٹکارا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اسی کی وضاحت کر رہی ہے یہ آیت نمبر پچپن سورہ نور کی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تو عملِ صالح سے مراد کیا ہے تقابل کیجئے القرآن وَيُفَسِّرُوا بَعْضُهُ بَعْضَا مراد ہے جہادِ فی سبیل اللہ اے مسلمانوں تم نے ایمان اور جہاد کا جو حق ادا کر دیا اب تین وعدے ہیں ہمارے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَعَدْمَنْ هُمْهِ خِلافت عطا کریں گے زمین میں جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی یَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ کہ ابھی اگر داوود اور سلیمان کی حکومتیں ہو سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ کی امت کی حکومت کیوں نہیں ہو سکتی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ ارْتَضَالَهُمْ اور جو دین کی اللہ نے تمہارے لئے پسند کر لیا ہے اب اس کو تمکن عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا یہ دین غالب رہنے کے لئے آیا ہے مغلوب رہنے کے لئے نہیں حق کو حق پہنچتا ہے کہ سر بلند ہو نہ یہ کہ پامال کر بھی آجائے تیسرا بادہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اب تک تو تم پر خوف کی کیفیت تاری تھی پھر نہ قریش چڑھ کے آ جائیں غطفان نہ آ جائیں حدیثوں میں صحت میں آپ نے پڑھا ہوگا رات رات بر پہرے رہتے تھے ذرا شور ہوتا تھا منافقین جو ہے لے اڑتے تھے پھر عملہ ہو رہا ہے بھائی پھر عملہ ہو رہا ہے ہر وقت ایک خوف کی کیفیت لیکن اے مسلمانوں اب وہ خوف کی حالت بدل جائے گا تمہیں امن حاصل ہو جائے گا چیزیں تین بیان کی ایک ہی ہے جب تمہیں حکومت مل جائے گی تمہارا دین خود بخود غالب ہو گیا یا جب اللہ کا دین غالب ہوگا حکومت خود بخود تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور پھر اب درد کس کا اب چین ہوگا سکون ہوگا اتمنان ہوگا امن ہوگا یا بودونانی اور پھر وہ میری بندگی کریں گے جیسے کہ بندگی کا حق ہے